بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسٹرولوجر علی زنجانی ایک ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ دنیا کا کوئی مذہب بیر نہیں سکھاتا دنیا کے نقشے پر یونائٹن ڈیشن کے چارٹر پر دو سو انیس سے زیادہ ممالک ہیں اور ان ممالک میں چار ہزار سے زیادہ مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں ہندوستان پر ایک طویل عصے تک ایک مسلمان حکومت قائم رہی اور اس کے بعد برے سگیر میں انگریز آگئے اور انہوں نے ہماری آزادی کو دو سو سال تک سلب کیے رکھا اور دوسری جگہ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس ملک سے چلے جائیں اور جاتے جاتے پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ایسی کی کہ دو الگ الگ مشرقی اور مغربی پاکستان بنا دیا درمیان میں بھارت اور کشمیر کا متنازع مسئلہ یہ ہمارے لئے چھوڑ دے ناظرین تلچسپی کی بات یہ ہوگی کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن پدرہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوئے پاکستان کا دارو خلافہ کراچی تھا اور اس وقت اس کا تعلق برج حمل تھا اور ہندوستان کا دارو خلافہ دیلی تھا اور اس کے مطابق ان کا تعلق برج سور آیا پاکستان کا ذائچہ جو کہ اسکری ذائچہ ہے اس میں اس کے تعلق برج کا مالک سیارہ مریخ ہے مریخ اسکری سیارہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں براہ راست یا بلا واسطہ فوج کی حکمرانی رہی ہے اس بات سے سائب علم لوگ جو اسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سیاسی اور جمہوری ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں پانچ مارسل لاؤ گئے اور آج بھی پاکستان کی یونیٹی اور قوت اور طاقت ہے تو یہ فوج کی وجہ سے ہے جب ہمارا ملک دو لخت ہو گیا تو اس کا نیا ذائچہ مارز وجود میں آیا یہ بیس دسمبر انیس سو اکھتر کا ذائچہ تھا اور انڈیا کا وہی پرانا ذائچہ بنتا ہے جس کا طالب رجز سور تھا اب اگر ہم دونوں ذائچوں کو سامنے رکھیں تو پاکستان اور ہندوستان دونوں کے طالب رجز سور بنتے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں علم نجوم کی لوگوں میں کافی معرفت ہو چکی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم نجوم سے اسی لیے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہندووں نے اس علم کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا رکھا ہے اور وہ کوئی کام یا شک گھڑی نکالے بغیر نہیں کرتے جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذائچہ یعنی جرم کنڈی بنا کر آنے والے حالات کے بارے میں آگاہی لے لیتے ہیں اور اس کے اپائیو بھی کرتے رکھتے ہیں تو دلچسپی سے یہ بات خالی نہیں ہوگی جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہوگی تو اس وقت ہندوستان کے جو پنڈت ہوں گے انہوں نے کوئی اچھا ٹائم نکالا ہوگا تو اچھا ٹائم ہندوستان کے حصے میں آ گیا اور ہندوستان اب تک قائم ہے نہ ہی وہاں پر کبھی فوج کا کوئی عمل دخل ہوا اور نہ ہی کوئی مرشل رو لگا بلکہ ہندوستان کی جو فوج ہے یہ مادہت ہے سویلین حکومت کے اس کے برعکس پاکستان میں فوج نے حکمرانی بھی کی اور پہلا تو مارشل رو لگا فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے لگایا اس کے بعد یکے بعد دیگرے فوج کی حکمرانی لے گی اور فوج کی حکمرانی سے یقیناً جمہوری عمل میں کمزوری آتی ہے کیونکہ فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کرنا جب فوج پر اضافی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں کہ خارجہ محاذ پر بھی مڑ کو چلائے تو یقیناً ان کی کارکردگی میں کمزوری آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے ہر کسی کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا ہوگا تاکہ فوج اور سیاسی حکمران اندرونی اور بیرونی طور پر ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں اور فوج صرف ملک کا اندرونی اور بیرونی دفاع مضبوط کریں کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے دو چیزوں کا بنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت مضبوط ہو بسائل کی دستیابی اور اس کا مناسب استعمال کیونکہ ہماری حکومتیں مضبوط نہیں رہی جب بھی کوئی حکومت آئی تو آنے والے حکمران کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میری حکومت کتنا عرصہ چلے گی ماضی میں ایسا ہو چکا ہے اور جو فوجی حکمران آتے ہیں اگرچہ ان کا دور اقتدار خاصا قرمیم رہا چاہے آیوب خان ہوں یا زیاروہت ہوں یا پرویز مشرف دلچسپ بات یہ ہے کہ فوجی حکمران جمہوری بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جمہوری حکمران فوجی بننے کی کوشش کرتے ہیں خوش آئے بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تالے برجے سوار ہیں اور ان کا سیارہ زہرہ ہے یہ جمہوریت کا سیارہ ہے پاکستان کے تالے برجے سوار کے درجات تین درجے اور تیتیس دکیقے ہیں جبکہ انڈیا کے تالے برجے سوار کے درجات آرہ درجے دو دکیقے ہیں اور ہوں پاکستان اور انڈیا کے زہیچوں کے درجات میں پانچ درجے اکتیس دکیقے کا فرق پایا جاتا ہے پاکستان کے اور انڈیا کے بارویں گھر میں سیارہ مری چل رہا ہے جو بائیس مارس تک رہے گا یہاں پہ تو یہ خفیہ سادشوں اور اسکری نکل و حمل کی نشان دے ہی کرتا ہے مری کی یہاں سے بیٹھ کر زائچے کے تیسرے گھر میں نظر ہے جو پڑوسی ممالک کا گھر ہے اور مری کی نظر چھٹے گھر پر جو ملک کے اداروں یعنی اسٹیبیشمنٹ کا گھر ہے اور آخان گھر جو اپوزیشن کا گھر ہوتا ہے خارجہ تعلقات کا بھی گھر ہوتا ہے یہاں پر مری کی نظر پڑ رہی ہے مارس کا مہینہ تو خاصا مخدوش زائچے میں نظر آتا ہے جس پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے مریض جب نکل کر تیسر مارچ کو تعلیمیں آئے گا تو ہم کچھ بہتری کی توقع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک عام سیارہ کیتو زائچے کے آٹھیں گھر میں آ جائے گا آٹھیں گھر کا تعلق ہے نادھانی نقصانات اور قدرتی آفات جانی مالی نقصانات سے دونوں ملکوں کے زائچے کا یہ آٹھیں گھر ہے یہاں پر کیتو اور زہر کا قیران مارچ، جون، جولائی، اگست اور سبتمبر میں ہوگا تو ان مہینوں میں کافی زیادہ نادھانی نقصانات نظر آتے ہیں دونوں ملکوں کی سیاسی اور فوجی انتظامیہ کو معاملات کا ادراک کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا پاکستان ہمیشہ امن پسند ملک رہا ہے دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جان کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور اب تیسری جنگ عظیم جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں ہر جنگ کے بعد نقصانات ہوتے ہیں ہمارے درمیان متنازع مسئلہ کشمیر ہیں پاکستانی عوام اور کشمیری عوام قربانی آتے رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا زبانہ ہے اور کوئی بھی چیز اب کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی یونائٹن نیشن نے وعدہ کیا تھا کہ رائش ہماری کرائے جائے گی لیکن اب تک یہ وعدہ ادھورہ ہے ہندوستان اور پاکستان میں جنگ کے اندیشے ہمیشہ سے رہ گئے ہیں اور یہ مہینہ خاصا مخدوش ہے سردی جھڑکوں اور پاکستان کا ہندوستان کے تیارے گرانے والا شاندار عمل آپ کے سامنے ہیں دوستی اور محبت پاکستان اور ہندوستان یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کسی نے اسٹرالوجیکل کوشش نہیں کی آئیے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دوستی کرنا بزار ایسا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پاکستان کا کلچر، ثقافت، کھانا بینا، فلمز اور ڈرامے اور موسیقی سب برابر اور ایک دوسرے میں مقبول ہیں اور دونوں طرف کی عوام اس کو پسند ہی کرتی ہے محبت نہیں کرتے تو سیاسی حکمران اور انٹرنیشنل اسکری اسٹرالشمنٹ جو دونوں ملکوں کو لڑوا کر اپنا اسلحہ دیجنا چاہتی ہے بہتر سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے ہم پاکستان اور ہندوستان کے ذائچے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دونوں کی دوستی میں قدرت کیا سامان مہیر کرتی ہے ہر ذائچے کا تیسرا گناہ پڑوسی ملکوں سے منصوب ہوتا ہے جس کا حاکم سیارہ کمر ہے دونوں ملکوں کے ذائچے کا سیارہ مالک بھی کمر ہے اور کمر کو شرف ہوتا ہے برج سور میں تو ہر مہینہ حسن اتفاق ہے کہ چاند برج سور کے تین درجے تیتی زکیقے پر جو باکستان کا تالے ہے اس سے گزرتا ہے اور یہاں سے یہ ہندوستان کے تالے کے درجات کو بھی ناظر ہو جاتا ہے جو آٹھ درجے اور دو دکیقے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کے لیے حکمران کوشش کریں سیاسی حکمران کوشش کریں اور میڈیا کوشش کریں دونوں ملکوں کے درمیان ان دھائی دنوں میں اور خصوصاً ان گھنٹوں میں کی گئی کوششیں جب کمر شرفی درجات سے گزر رہا ہوتا ہے تب کی جانے والی کوششیں بارہ وقت ثابت ہو سکتی ہیں یہ بات ہم نے ہندوستانی اور پاکستانی عوام کو ہدیہ کر دی ہے جو اسٹرالیجی سے دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے لوگ علم نجوم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ پاکستان میں بھی لوگوں کا اس علم سے دلچسپی کا لیول بڑھ گیا ہے یہ کچھ بڑا مسئلہ نہیں ہے آسمانی کاؤنسل پر قدرت ہر مہینے مہربان ہوتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے چند گھنڈے آتے ہیں تقریباً ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں کی گئی کوششیں حکومتی لیول پر سیاسی، اسکری، انٹرنیشنل یعنی ہر سطح پر محبت کا پرچار ہونا چاہیے ہمارے میڈیا کے اینکر پرسنز اس عرصے میں پیار محبت اور بھائیچارے کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات کے اثرات زیادہ پپلک اور حکومت میں سنے جائیں گے اور یہ دی اس مسئلے کا حل ہے ورنہ جنگ دونوں ملکوں کو تباہ کر دے گی اور یہاں پر اہم بات بتاتا چلوں دنیا میں ساڑھ اسلامی ملک ہیں اگر ہندوستان پاکستان پر ایٹم بم گراتا ہے تو ایک اسلامی ملک تباہ ہوگا اور اگر پاکستان ایڈیا پر بم گراتا ہے تو دنیا میں اکروتا ہندو ملک سفاہ ہستی سے ختم ہو جائے گا اور شاید یہی وہ سرپرائز ہے جو پاکستان ہندوستان کو نہیں دینا چاہتا مگر ہندوستان کی ہٹ درمی کسی بڑی تباہی کا پیش قائمہ نہ ہو ہندوستان کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے اور ہندوستان کے پنڈتوں کو اپنے حکمرانوں کو درست راہ دکھانی چاہیے ہمارے بزرگوں نے جو پیشگوئیاں کی غزوہ ہند کے بارے میں نعمت شاہدنی کی پیشگوئیاں ہیں وہ پیشگوئیاں اپنی جگہ پر درست ہیں اور شاید درست ہو کر رہنی ہے لیکن کم از کم جاہل لوگ جنگ کرتے ہیں اور صاحب لوگ اللہ سے رجوع کرتے ہیں جب تک ہم سکون رہ سکے تو کوشش کرنے میں کوئی مزائیتہ نہیں اور اگر جنگ ہی مقدر ہے تو پھر ہم مسلمان ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں ہم رسول خدا کے ماننے والے ہیں پجدن پاک کے ماننے والے ہیں شہادت کے لیے پوری قوم تیار ہے سر پر کخن بادے ہوئے شہادت ہمارا فخر ہے اور غازی ہونا بھی ہمارے لیے فخر ہے اگر ہندوستان خود اپنا دشمن ہے تو پھر پاکستان سے بھی کسی بھلائی کی توقع نہ کی جائے اپنے علم کی روشنی میں آج میں نے جو گزتگو کی سرد پار بیٹے ہوئے صاحب لوگ میری اس بات کی تائید کریں یا تردید کریں مگر جو کہا ہے اس کی تردید صرف بھوست اور انار کی بنیاد پر کھی جا سکتی ہے علمی اعتبار سے نہیں جنگوں میں کیا رکھا ہے بارود کے ڈھیر گرتے ہیں دھان کی فصلے جلتی ہیں گاؤں پر کالے بادل رہتے ہیں خون بھی بہتا ہے زخم بھی گہرے لگتے ہیں آہیں سسکتی رہتی ہیں آنسو گرتے رہتے ہیں شولے سے بھڑکتے ہیں موت سی ناشتی رہتی ہے اور جنگ کرنے والے ملکوں کے بچے سہ میں رہتے ہیں جنگوں میں کیا رکھا ہے